سلام علیکم ناظرین آئیے آج میں آپ کو نمک پارے بنانے کی ریسپی دیتی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے آپ گھر میں ریلی کر سکتی ہیں اس کو نمک پارے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پیالی میدہ لیا ہے پلین فلاور ہے یہ ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا میں سالٹ ایٹ کروں گی میں آپ کو حساب تو نہیں اس کا بتا سکتی ہے دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا آپ نے یہ اتنا سا لینا ہے ایک پیالی کے لیے بلکل تھوڑا سا زیرہ میں نے لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی سے بلکل اجوائن اس کے اندر ایٹ کروں گی ون پ 사고 کے برابر آپ لے لیجے گا اجوائن اور زیرہ جو ہے آœل میں اس کے اندر ون ٹی سپون ایٹ کروں گی تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ایک باول لیں گے باول کے اندر ہم یہ مکس کریں گے اس کے اندر آٹا ڈالیں گے میدہ ڈالیں گےggے ساتھی نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ نمک اس کا اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے جب نمک آپ اس کے اندر مکس کر لیتی ہیں تو آپ اس کے اندر آئل شامل کر دیں تھوڑا سا اور یہ زیرہ اور اجوائن ڈال دیں اور اب ہم نے اس کی ڈو ریڈی کرنی ہے ہم تھوڑی سی اس کی سکت ڈو ریڈی کریں گے کیونکہ بیلنے کے بعد جب ہم اس کو بیلیں گے تو اس کو جو نمک پائے گی جو شکل ہے وہ اسامی سے اس کو دے سکیں گے اور گوننے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے جو آٹا جب آپ گونتی ہیں تو اگر آپ اس کو تھوڑی دیر رکھتی ہیں تو اس کی روٹی جو ہے وہ اچھی بنتی ہے تب ہی تو اسی طرح سے آپ اس کو گوننے کے بعد تھوڑی دیر رکھئے گا تقریباً پنیا سے بیس منٹ کے لیے پھر آپ اس کے نمک پارے بنا دیں اس طرح سے اس کو اس کی دو تیار کر کے تو میں یہ کروں گی کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کر لوں گی بہت بڑے مت کیا کریں اگر آپ بہت بڑی روٹی بیلیں گی تو وہ جو کاٹیں گے تو پھر ڈالنے میں آپ کو پروبلم ہوگی اس وجہ سے آپ چھوٹے چھوٹے کر کے تو آپ اس کی جو ہے وہ ہم نمک پارے تیار کریں گے کٹنگ کریں گے اس کی بس اس طرح سے آپ اس کی روٹی بیل لیں اور دوسری سائٹ پہ آپ اپنا آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیں تاکہ ہم اس کو ساتھ ساتھ جو ہے تاٹ کے اس کی کٹنگ کر کے تو فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کی دو روٹیاں بیل لیں اب ہم نے یہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نائف ہے نائف سے بھی کر سکتی ہیں اور پیزا کٹر سے بھی آپ کر سکتی ہیں ایزی بھی اس کے آپ اس طرح پہلے نشان لگا لیں لمبائی کے روخ اس طرح سے پھر ہم نے اس کو کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ اس کی کٹنگ کیجئے گا یہ کر کے میں نے رکھ دیا ہے اسی طرح آپ دوسرا بھی اسی طرح کر لیں ہم ایک ڈال کے اس میں چیک کر لیں گے کہ آئل سہی طرح گرم ہو گیا اگر آئل سہی طرح گرم ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر ڈال لیں یا دیکھیں اس طرح بابل جانا شروع ہو جائیں تو پھر آپ ہم ڈالیں گے اس کے اندر اس کو لائٹ سا گولڈن براؤن کر لینا ہے ہم نے اس کا بہت زیادہ کلر جو ہے وہ براون نہیں کریں گے لائٹ گولڈن براؤن اس طرح سے میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتے ہوں تو تب آپ کے یہ جو نمک پارے ہیں وہ بلکل ریڈی ہوں گے میں نے فرائی کر لیے اور بہت ہی مزے کہ یہ ہمارے نمک پارے تیار ہوئے تو ناظین جی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی